اسلام علیکم ویوارز کیا حال ہے اللہ سب کو تاندر سیواری صحت واری زندگی دے یقین ہے سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے تو میں گیارہ سے بیس روزے کی جو ویلوگ ہے وہ لے کر حاضر ہوگی دیکھیں جی روزہ نمبر گیارہ جو بارش ہوئی اور تھنڈا ہوئی یہ زیادہ بارش اور اولے پڑھ رہے ہیں دیجے ساتھ لے تو ساتھ ساتھ لے تو اپری آیا ہے اور اولے کے پڑھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے کھنیاں باڈی یہ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں ساتھ 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 میں چیزیں بنتی رہتی ہیں ساتھ 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 میں بند کر سموسے پٹاٹو مسالے والے کبھی پکوڑے کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے پھر ساتھ میں کوئی نہ کچھ چیز ایسی بھی بنانی ہوتی ہے یہ روٹیاں کھو بس بھی نکال کرکے ہوئے میں نے بولا تھا جس جس نے کھو بس کھانے میں روٹی کھانے گی تو وہ کھا لے وہ چکن فیلٹس لے کے آئیوں بنا کے اور چکن پراؤ بھی ہے ساتھ میں یہ فروٹ اور کچھ چیزیں سلاد بنایا ہے آج میں نے نا یہ بھائی تو یہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی میری ڈیکوریشن بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ میں یہ اصل میں نے خجوڑے رکھنے کے لیے بنائی ہوئی ہے یا چھوٹے چھوٹے سموسے رکھنے کے لیے لیکن میں نے اس کو ڈیکوریشن رکھ دیا ہوئی ہے یہ سٹار ہے ابھی جب میں لائٹیں چلا ہوں اس کی تو پھر نظر آئیں گے یہ بھی ہے یہ چھے میں نے رکھی ہوئی ہے باہر والی لائٹ میں لی رہا وہ جل گئی ہوئی ہے روزہ نمبر چودہ باہر اتنا بادل چڑھا ہے بارش ہونے والی ہے اور میں نے کھانا کھا لیا ہے آج میں نے دہین میں تھوڑی سی چینی ڈال کے پرٹک ہے اور یہ چائے رہ گئی ہے تو چائے پینے لئی ہے بارش کا بھی بہت امکان ہے بارش بھی ہونے والی ہے لگتا ہے بس نہ میٹھا نہ کھائیں جب تک تو مزہ ہی ہے یہ بہرینی سویٹ ہے سہری کا ٹائم تحجد کی اعزان ہوگی ہے ماشاءاللہ چودھوہ روزہ اللہ حونہ سیروزہ رکھے فاروے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اتنی تیز بارش ہو رہی ہے تو یہ مارا پھر روزہ تھنڈا ہو گیا ماشاءاللہ روزہ تھنڈی تھنڈے ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے بڑی برکت نازل کی تحجد پڑھ لی ہے تو اب قرآن پڑھنے لگی ہے تھوڑا سا یہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن پورا کر لو الحمدللہ اللہ تفیق دے ہمیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ فجر کی اعزان بھی ہو گئی ہے بڑی تیز بارش ہے بارش لگتے ہیں آج سارا دن بارش ہونا فجر کی اعزان ہو گئی ہے نماز پڑھی ہو چل گئی ہے آج روزہ نمبر پدرہ تو آج باہر سے اس موسم والی ہیں بڑن والے بھی اور آلو والے بھی بڑے مزے کے ملتے ہیں باس روزہ افتاری میں یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چٹپٹی چیزیں ہو جائیں اور تھوڑا سا فروٹ ہو جائیں فروٹ یاد ہے فروٹ تو میں لے کی نہیں آئی فروٹ کی ٹوکری نہیں پڑے لول گئی تو فروٹ جو آنو آج کل ایسا ہی ہے کہ ہم تھوڑا ایسا والے گھا رہے ہیں کیونکہ موسم میں ایسا ہے کہ کچھ فروٹ آ رہے ہیں کھٹے کھٹے بھی ہیں تو وہ پھر نا گلہ حراب ہوتا ہے گھر میں کھا رہی تھی تو گلہ حراب ہوا ہے میرا یہ لینجی ٹوکری میں اپنے پاس سیدھا رکھتی لہو ہنچوری پول بسم اللہ ہنچوری 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 چاکو میں تھوڑا اگر انہائی کھٹے تو لوج.'" لوجہ پھلے بھول رہی ہے اے اے ایک چیز کرتے لے ایک لیڑی ہے چھلکے لئے پھلے بھر گیڑھ گھلی ہے بھر گے خراب ہے ہنڈا 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 کڈی کڈی ہے جہوں ہنڈا ہنڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم تیز ہوا چلتی یہ ہے جی اصلی سموسا سب نے لے لیا اب میری باری اس کو بولتے ہیں سموسا یہ ہماری قسمت میں تھے آج تو یہ چیز کے سموسا بھی مل گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیجا تھا اس کو آلو والے سموسے لینے کے لیے تو جو چویز کے لیے آیا پھر بعد میں اس کو دوبارہ بیج کے یہ سموسے مل گئے روزہ نمبر سولہ پہلے پہلے روزوں میں بڑا جوش چڑھا ہوتا ہے ساری چیزیں بنابنا بنابنا کہ کھا کھول ہے نہیں کہ کیا کھائے کیا کھائے تو میں نے پھر آج نا پھر جائے ڈی میٹھی نکال لیا سمان سارا یہ دیکھیں جی یہ پٹاٹو کے بنے ہوئے ہیں کٹلس اور یہ چکن کے سموسے ہیں تھوڑے سے پکوڑے بنانے لگے ہیں اور یہ جبن کے سموسے ہیں ادھر چکن سٹریپ سے جو ہے نا وہ فرائی کر رہا ہوں گی بس تو آج کا روزہ جو ہے نا بس ایسے ہی انشو یہ مسجد کے باہر بچوں کے انجوائے کرنے تو یہ دیکھیں جی بڑا ہی پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے بڑا ہی کلر فول ہے اچھا لگ رہا ہے جن اچھا لگ رہا ہے صدیق صدیق روزہ نمبر ستارہ یعنی سیمنٹین یہ دیکھیں میں تو آئی ہوں صبح کے ٹائم تھوڑی شپنگ بہرہا کرنے تو یہ میں نے ایک ٹاپ لے لیا ہے ریکٹر گئی تھی تو یہ رات کو لائٹ کتنی اچھی لگتی ہوگی رات کے ٹائم کتنا چھا چل لگتا ہوگا یہ دیکھیں جی رمزان رمزان کری میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اس طرح کے وہ کپڑے فینسی کپڑے رمزان کریم کے دنوں میں پہنے مالے کپڑے اور یہ گرگیاں کے لیے یہ سٹار کتنا اچھا ہے سپیشل گرگیاں کے لیے کپڑے لکھا بھی ہوایا کچھ آربی میں بچوں کے بھی کپڑے چھوٹے بچوں کے بھی سارے فینسی کپڑے ہیں یہ یہ گرگیاں لینے جاتے ہیں جب بچے پہنے آتے ہیں اس طرح کے کپڑے ان کو فینسی یہ بڑوں کے بڑی لڑکیوں کے لیے بہترین میکسی ہیں فینسی گرگیاں کے دنوں میں پہنے کے لیے ادھر ایک میں نے دکھا بڑا خوبصورت چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے بھی کتنے خوبصورت جو بنائے ہوئے یہ آگے جی آربی حروف لکھے ہیں ان کپڑوں کے پر آئین سوادھ را یہ بھی عربی کے لفظ لکھے میں کچھ بتاتی چلوں کہ یہ عربی لینگویج لکھی ہوئی ہے قرآن والی ابھی نہیں بس تھوڑا مارکٹ گھومنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں ونڈو شاپنگ تھوڑی اپنی شاپنگ تھوڑی ونڈو شاپنگ وہ دیکھنا تھا کہ رمضان کریم کے مہینے میں کونسا ٹرینڈ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے تو یہ خوبصورت کپڑے جو ہے نا یہ رمضان کریم کے مہینے میں عربی لوگ جو ہے نا وہ عربی عورتیں جو ہے نا وہ پہنتی ہیں تو گرگیاں کا دن بھی ہوتے ہیں نا اس لیے یہ سپیشل خور لگی رہی ہے روزے کی خوشی ہے دیکھیں سہل لگی رہی ہے بہت دسکانٹ ہوتے ہیں یہاں ایک بات بڑی اچھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت سارا ڈسکانٹ دیتے ہیں بہت سار چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن پہ بہت دسکانٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ روزہ نا بڑا ٹھارہ میں نے بنائی ہے چکن بریانی چکن بریانی کو میں لگا رہی ہوں دم اور آج میری دوست بھی آئے گی ازاان ہوگی روزہ کھل گیا ہمارے کھوڑے سینڈ والے بس پہن رہے ہیں اور ازاان ہوگی روزہ کھل گیا یہ سٹار اس کے اندر بھی ہے ٹی وی ہمارا خراب ہوئے ہوئے صحیح کرونا پڑے رہا آئے نہیں ہے بیٹھ کر دعا مانگ دو اچھا وہ تھوڑے لیٹی آن دے آن دے نے ہم دے رہا جی آپ کھانے کے باری آئی کھانا آئی کباب بنائے ہیں بریان دہی اور رائتہ چلو اور سیلڈ ڈیزرٹ بھی آگیا جی کھولو اس کو یہ کیک بھی آگیا کیک تو میری دوست لے کے رہی ہے اور یہ میری بیٹھ کی ہو رہی ہے بڑا مزے کا روزہ ماشر میں گزر گئے ہیں روزہ گزری چلے گا ادھا تیرا دل ادھا میرا دل صحیح عبدالعا دی آہا کیک آڑ کیوٹ کتے گیا چلو چلو جی آجو عبدالعا دی کھالو آکے روزہ نمبر انیس اور جمعہ بہت خوبصورت مسجد ہے بہت خوبصورت مسجد ہے یہ بہت خوبصورت مسجد ہے مسجدہ سارے ہیں بڑی ہیں خوبصورت سامنے بھی ہے بہت سامنے بہت نظر آ رہے ہیں کے لیو کلر کا دیکھو بہت خوبصورت مسجد ہے دیکھیں جی میں آگئی ہوں یہاں پا بہت خوبصورت مسجد ہے تو روزہ نمبر بیس ادھر روزہ کھولتے ہیں ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں یہاں پر بام مارتے ہیں روزہ کھولتے ہیں گیا کیلہ پرانی توپ خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے یہاں اندر آتے ہیں انٹر ہوتے ہیں اس کی خوشبو آ رہی ہے یہ ہے وہ ٹی وی والی بس ہیں کھڑی ہیں ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ لیتے ہیں تو اس میں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ روزہ کھولتے ہیں ہمارے طرف سے تو روزہ ہر موخاص کے لیے ہوتا ہے کھولنے کے لیے تقسیم یہاں تو پورے جگہ پر جتر بھی جائیں یہ آپ کو کھانا ملے گا روزہ یہ دیکھیں گے یہاں پر ابھی روزہ کھولنے میں 20 لوگ بیٹھے ہیں اپنا اپنا کھانا لے کے ابھی تک تقسیم ہو رہا ہے لے کے جا رہا ہے میں یہاں پر تو ٹائم ہونے والا ہے گولہ بجنے لگا ہے سائرن گولے کا یہ دیکھیں لوگ بیٹھے ہیں بچہ پا ٹی وی بچہ پا ٹی وی میں نے بنونا بنا دے ٹی وی میں بھی دکھایا جاؤں کہتے ہیں کھانا میرے بچہ پا ٹی لے کے بچہ پا ٹی ش دی گل روزہ لے کر آئی پا ٹی نہیں روزہ کھو میں voi ہم مینا دیں اور میں بھی کھانا کافی سر لے کے آئیوں بریانی لے کے آئیوں گلاس یہ لیکھیں لپن اور وہ بیچ میں سموسے بھی ہیں اس کے اندر چلو کھائیے پھر کھجور بھی لے کر آئیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی گھر سے وہی کچھ لے کے ہوں جو ادھر سے ملا ہے بس دہی نہیں ہے سب اتنے اتمنان اور مزے سے بیٹھ کے روزہ کھوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں ساری اور پرندوں کے چہ چھانے کی آوازیں بھی ہیں حالے تک حلافر بھی ہیں لیٹا لگیں ہیں ریڈ گرین وائٹ الحمدللہ افطاری کر لی تو اب ہم مسجد کبیر میں جا رہے ہیں ترافیاں پڑھنے کے لئے ہم نے سچا کہ چلو آئے ہوئے ہیں ادھر سیٹی میں تو پھر نام ترافیاں بھی جائیں پر نماز پڑھ کے شاہ کی تو پھر گھر جائیں گے تو روزے بڑے ہی اچھے گزریاں شکر اللہ کا تو کومنٹ میں بتائیں کس کس کے روزے کیسے کیسے گزر رہے ہیں یہ آگئی جی مسجد کبیر تو یہاں پر ہم پڑھیں گے نماز اور ترافیاں کافی سارے لوگ یہاں پر جا رہے ہیں دو تین سال سے سکرپیر کر رہے تھے ابھی تو ہو گئی ہے ما شاہ اللہ مسجد کبیر آگئی ہوں میں نماز پڑھنے کے لئے ابھی ازان ہونے والی ہے بس بہت خوبصورت مسجد آیا ہے جہاں کعوہ مل رہا ہے میں نے بھی لے لیا ہے میں جو آ رہی ہوں ابھی نماز تو پڑھ لیا ہے تمام ویورز کا شکریہ میں ادا کرتی ہوں تو یہ تھا جی میرا ویلوگ گیارہ سے بیس روزے کا تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں میرے چانل کو سبسکر کرتے جائیں اور شیئر بھی کریں تو ویورز کا بہت شکریہ اور دعائیں بہت سارے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ آگے میں 21 سے 30 روزے کی ویڈیو لے کر حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ میں بھی 29 روزے بھی ہو سکتے ہیں